السلام علیکم ان کے لئے جیسے بناتی ہوں اور نیوولی ممائز ہوتی ہیں بے بیس کیا کھلائیں کیسے میں بھی بہت پریشان ہوتا ہوں تو میں بنا رہی ہوں روہ بانانا پوڈنگ تو یہ اصلے گھے اور بچوں کیا اسلی گھی اسٹیمار کریں Is there really good اس عمر میں روہ گھے پانی اور دودے میں ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ہمیں شگر ایٹ کر دیں گے اور بچہ جیسا کھاتا ہوں اس حساب سے آپ رکھ سکتے ہیں زوہان زیادہ تھک نہیں کھاتے ہیں انفیکٹ زوہان تو کچھ بھی ٹھیک سے نہیں کھاتے ہیں وہ بہت چوٹو رہے ہیں آئس کریم، جوز وغیرہ یہ سب چیزیں پسند ہیں ادر وائز ہمکی ہیلتی چیزیں بلکل پسند نہیں ہیں اب اس میں شگر ایٹ کریے آپ اور بس روہ بنانا پوڈنگ اپ کا ریڈی ہو جائے گا اسی کے ساتھ میں یہ بنانا زیادہ آسان لگتا ہے مجھے تو بجائے کھلانے کے کیونکہ بچے اگر شوک سے کھا لیں تو پھر بنانا اور سب کرنا بہت اچھا لگتا ہے تو میں نے سوچا کہ آپ کو ساتھ شیئر کرتی ہوں میں کہ میں کس طریقے سے بناتی ہوں میرے گرے جو سٹرگل ہے بہت زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے میرے لئے کہ بچے جب بنا لیں وہ کھائیں نہ بہت مشکل ہو جاتا ہے اور اس میں تھوڑا سا ہم ایلائیچک آرڈر بھی ایٹ کریں گے خوشبو کے لئے تاکہ بچوں کو بھی اس مجھ میں آتا ہے اچھا برا ٹیسٹ تو وہ کھا لیں ان کو اس میل اچھی لگے اور ساتھ ہی میں یہ کچھ ڈرائی فروڈ ہیں کاجو بادام یہ ان کو میں گرینڈرن پیس کے اس کو پارڈر فارم میں کر رہی ہوں اس طریقے سے ہونے چاہیے اور یہ اس میں ہم ایٹ کر دیں گے اور میں نے بنانا سے مہش کر کے ڈال دیا ہے پہلے سے ہی اور بچوں کو کوشش کریں کہ چینی کے کانچ کے یا پھر آپ جو سٹیل یوز کرتے ہیں اس میں دیں گرم چیزیں کبھی بھی پلاسٹک کے بردن میں نہ دیں اور اسی کے ساتھ یمی سا روا بنانا پڑنگ ریڈی ہے اب یہ دیکھئے چل رہا ہے کمزانوں میں بچے کارٹون دیکھ رہے ہیں دیکھنا پڑتا ہے ان کو بھی کہ وہ سنتے نہیں ہیں دیکھئے کتنا مشکل ہو رہا ہے ان کو کھلانا بہت نقرے ہوتے ہیں ان کو نہیں گھانا منہ کر رہے تھے نہیں گھانا ان سے پوچھا میں نے اچھا لگا گندہ ہے تو وہ موہ دیکھئے نہیں بلکل نہیں اور میں اس کی ریسپی شیئل کر چکی ہوں آپ کے ساتھ یہ ولوگ پہلے آنا چاہیے تھا لیکن میں تھوڑی سی بیزی چل رہی تھی نہیں تھوڑی سی ناساس ہی لگ رہی تھی کیونکہ رمضان ہیں روزیں ہیں بس صبر کا مہینہ ہے صبر کریے یہ میرا ولوگ ایڈیٹنگ میں تھا تو میں نے سوچا کہ چلے ڈال دیتے ہیں جو اس میں میرے نیو فرینڈز ہیں جو مجھے دیکھ رہے ہیں ہمیں آج فرس ٹائم میرے چینل پہ ہوں گے تو ان کو بتانا پڑے گئی باکہ آپ لوگ دیکھ چکے ہیں یہ جو آئی بٹانے اس پہ جا کے آپ باکہ اس کی شارٹ میں ریسپی دیکھ سکتے ہیں اچھا میں نے یہ جو ریسپیز میں شیئر کرتی ہوں مجھے کچھ فرینڈز نے بولا ہے کہ آپ یہ ریسپی شیئر کر رہے ہیں یہ آپ الگ سے بھی بتائیے ہمیں تاکہ کبھی فلوگ نہ دیکھنا اسے فریسپی چاہیے ہو تو ہم بنا سکیں تو اس کے لئے میں الگ سے فریسپی ڈال رہی ہوں تو میں شارٹ میں جلدی سے بتا دیتی ہوں تو یہ میں نے دال جو ہے چھرکوالی اس کو بھگو کے رکھ لیا تھا پہلے سے اور پھر اس کو میں ہری مرچ اور ہر دھنیا اس کے ساتھ میں تھوڑا سا اس کو گرینڈ کر لوں گی تاکہ یہ اچھا سے گرینڈ ہو جائے ہوتا ہے کہ تھوڑی سی چیزیں دکت جاتی ہیں پریشانی ہوتی ہے تو یہ اس کو میں تھوڑا سا گرینڈ کر لوں گی اس سے ساتھ ملا کر کے اور میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں بیسن آپ آلو بھی ڈال سکتے ہیں کچھ لوگ آلو بھی ڈالتے ہیں ہمیں بانڈنگ چاہیے بھجیوں میں اس میں اس طرح سے بانڈنگ نہیں آ پاتی ہے اور اس کو تھوڑا دردرہ فارم میں ہمیں پیستے ہیں تو وہ چیز نہیں آتی ہے جیسے منگول بن جائے تو اس میں جو ادرک کا پیستپ کوٹا ہوا ادرک بھی ڈال سکتے ہیں کریش کیا ہوا لیکن میں اس کو پیسا ہوا ہی ڈالوں گی کیونکہ مجھے موہ میں آتا ہوا پسندنے آتا ہے اور میرے ایس بینڈ کو بھی تو اس طرح سے ہم اس کی کنسٹینسی رکھیں گے نہ بہت تھک ہوگا نہ بہت مطلع ہوگا اور یہ کھڑے دھنی ہیں یہ بہت یمی چا ٹیسٹ دیتے ہیں اس کے اندرہ بہت مزہ آتا ہے اس کو بھی آپ دردرہ ہی پیسیں جب بھی آپ منگولے بنائیں تو یہ اس کو دردرہ ہی رکھیں بہت اچھے لگتے ہیں مجھے تو بہت یمی لگتے ہیں ان کو بہت پسند آتے ہیں منگولے یہ اکثر فرمائش کرتے ہیں رمضان میں تو بس منگولے بس یہ سب چیز چاہیے ہوتیں یہ دیکھیں ادرک کا جو پیست ہے ادرک لسن کا بھی ڈال سکتے ہیں کچھ فرق نہیں پڑتا ہے اچھے ہی لگتا ہے کلپی بھی لال مرچ زیرا سب ون ٹی سپون کے آس پاس لینا ہے صرف بیسن ٹیبل سپون لینا ہے ون ٹیبل سپون آپ کو دھنیا ڈالنا ہے اور باقی آپ کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اس کو تھوڑے دیر پانچے کمنٹ رکھ بھی دیجئے تو بہت اچھا ہے اس کے ساتھ یہ یمی سے منگوڑیں ریڈی ہو جاتے ہیں اتنی زیادہ محنت بھی نہیں ہے جہاں چاہ ہوتی وہاں رہا ہوتی اگر آپ کا دل ہے اگر آپ کو انٹریسٹ ہے تو آپ بلکل کر سکتے ہیں یہ ویڈیو بنانا و لاغنگ کرنا یہ سب چیزیں میرا انٹریسٹ ہی تھا اور بس میں شوک میں ہی کر رہی ہوں چار بچوں کے ساتھ میں یہ سب کرنا بہت مشکل کام ہے لیکن میں کر لیتی ہوں کیونکہ میرا شوک ہے بس آپ لوگ سپورٹ کیجئے اگر آپ میرے ویڈیو دیکھ رہے ہیں پسند کر رہے ہیں تو پلیز لائک بھی کریئے شیئر بھی کریئے اور سبسکرائب کرنا تو بلکل نہ دھولئے یہ زوہان ہے باہر جا رہے ہیں افتار کے ٹائم پر بچے باہر کھیلتے ہیں پس انہیں بھی لگتی ہے میں باہر جانا ہے اور یہ یمی سے منگوڑی رہی ہیں واقعے میں بہت یمی تھے اور ابھی شاید دوبارہ سے فرمائش پہ ہونے ہو رہی ہوگی نہیں منگوڑی بنائی ہے اور یہ دیکھیں اس کے ساتھ میں حلیم بنا رہی تھی حالکہ یہ میں نے دوپہر میں بنایا تھا اور یہ میں نے جو افتار کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر لی تھوڑا سی ایڈیٹیم میں ادھر ہو جاتا ہے تو یہ میں نے جو گیہ ہوں تھا اسے بھگو دیا تھا اس کو تھوڑا اس طرح سے گرینڈ کر لیا تھا اور باقی میں نے دال اور گیہوں چنی کی دال اور گیہوں برابر لیا تھا باقی دالیں بھی ایک ایک مگ گیہ ہوں ایک مگ چنی کی دال اور ایک مگ یہ باقی آپ کی جو دالیں ہوں وہ سب لے لی لیا اور اس کے بعد کلپ جی سوری مس ہو گئی مجھ سے اس کے بعد یہ حلیم یمیس آر ریڈی ہے جو کہ بچوں نے بہت شوک سے کھایا اتے شوک سے کھایا کہ ہمارے کھانے کے لیے بہت زیادہ نہیں بچ پایا چلیے کوئی بات نہیں بچے کھائیں تو ابھی بہت اچھا ہوتا ہے بچے شوک سے کھا رہے ہیں سب لوگ شوک سے کھا رہے ہیں اور اس کے ساتھ میں نے رات میں بنائی تھی ماشک دال یہ دال ہمارے پاپا کے بہت فیوریٹ ہیں ان کو بہت پسند تھی پسند ہے نہیں پسند تھی تو بس مجھے پہلے یہ پسند نہیں تھی لیکن مجھے بہت پسند ہے بہت دنوں سے سوچ رہی تھی بناوں گی تو میں جب بنا رہی تھی آپ کا ساتھ شیئر کر لی جائے آپ کو بہت پتہ چلیں کہ میں کیسے بناتی ہوں اور اگر آپ کو اس پی پسند آئے تو آپ بلکل ٹرائے کریں اور اگر آپ ٹرائے کر رہے ہیں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی میرے سٹائل میں کیونکہ کچھ لوگ اس کے اندار ریڈ چلی پاورٹ ڈالتے ہیں ہلڈے ڈالتے ہیں لیکن مجھے یہ ڈال ہوتی ہے یہ بہت اچھے لگتی ہے بہت پیارے پیارے کلرز ہوتے ہیں بہت خوبصورت لگتے ہیں تو بس ابھی تو کچھ نہیں چل رہا ہے اس لئے ولاگ میں آپ کو کچھ بھی نہیں نیا دیکھے گا سوائے کوکنگ کے کچھن کے اور انشاءاللہ جلدی سے جلدی کوشش کر رہی ہوں کچھنٹور بھی آپ کو کروا ہوں ابھی ٹائم نہیں مل پا رہا ہے بہت بزی شیڈل چل رہا ہے صرف کچھن کے اندر کوکنگ کے علاوہ اور کوئی بھی ایکٹیوٹی نہیں ہو رہی ہے تو جیسے کچھ نیا کریں گے انشاءاللہ آپ اسے شیئر کریں گے تو آپ ہمارے ساتھ رہیے سبسکرائب تو سبسکرائب کریئے اور اس کے ساتھ انشاءاللہ عید کے بعد نئی کچھ چیزیں بھی سوچ رہی ہوں کیونکہ ابھی رمضانوں میں کھا 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 سب ویٹ بڑھا رہے ہیں تو ویٹ لاؤس کے بارے میں سوچ رہی ہوں اور انشاءاللہ چلتے ہیں پھر ویٹ لاؤس جارنے پر جو چاہتے ہیں ویٹ لاؤس کرنا اور ڈائٹ چاہتے ہیں تو پلیز مجھے بتائیں کمنٹس کر کے تو انشاءاللہ ہم ویٹ لاؤس کی ڈائٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور یہ دیکھئے کتی کلورفل دھال لگ رہی ہے ریڈ چلیز گرین وائٹ اور یہ ادرک کا پیس دالا ہوا ہے میں صرف اونلی ادرک اور جب یہ اس طرح سے پھین جھاگ جو کہتے ہیں آنے لگے تو اس کو نکال کے پھیک دیجئے تو اس سے دال زیادہ چکنین لگتا ہے اس کو اپن بٹن میں بنائی ہے تو بہت اچھا رہتا ہے بہت اچھے کھل فلی بہت بڑی آسی بنتی ہے اور یہ یہ پیاس لیا ہے میں اس کو چاپ کر لوں گی اس طریقے سے اور اس کو فرائی کر کے میں نے الگ رکھ لیا تھا دال ہماری بن گئی ہے اس کو بلکل کلانا نہیں ہے آپ کو زیادہ بلکل نہیں کلانا ہے اس کو اس کو دیکھیں ہمیں اس طریقے سے ہی رکھنا ہے کھلی کھلی اسی رہے اور پہلے بھی گو دیں گے آپ تو زیادہ یہ سوکھے ہی نہیں یہ اس لیے میں اس کو فرائی کر رہی ہوں یہ ہمارا ہومیڈ گئی ہے تو یہ بہت اچھا ہے میں کبھی بناوں گے جب انشاءاللہ نیکس ٹائم تو میں آپ کو ساتھ ضرور شیئر کروں گے یہ دیکھیں میں نے پیاس پہلے سے تک کہ الگ رکھ لی تھی اور یہ گارنشن کے لئے میں نے ڈالا ہے ہرا دھنیا ہرا دھنیا نوٹ پودینہ اور یہ میں نے دیکھیں اس میں بگھار لگا دیا ہے تھوڑی سی پیاس جو تھی فرائی آلی اس میں اٹ کر کے اور یہ یمی سی دال ہماری ریڈی ہو چکی ہے اس کے ساتھ شاہی ماش کی دال اڑت کی دال بھی کہتے ہیں اس سے اور ماش کی دال بھی کہتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنی خوبصورت سے لگ رہی ہے آپ کو اگر یہ اس سے پہ پسند آئی ہو اچھی لگی ہو دیکھنے میں تو لگی رہی ہے بنا کے دیکھئے تو پلیز کمنٹس کر کے بتائیے کہ کیسی بنیا آپ کی دال یا اس سے بھی اچھی اچھی بنے گئے انشاءاللہ کوشش کرنے سے جیت ہی حاصل ہوتی ہے تو بنائیے سبسکرائب کریے اور بنے رہیے میرے ساتھ شکریہ 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 رہنگ کیا پلیز جنگ رہنگ رہنگ موسیقی